یہاں سے ایک روس پیسج ہے یہ سیفٹی میجیمنٹ کے لیے سے بھی بنایا گیا ہے تاکہ اگر کبھی کوئی دکتیں آ جائیں تو لوگ بہار نکل پائیں اور یہ اب سیفٹی پیکٹ سے ہوتے ہوئے ہم اب دوسری طرف جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو بھارت مادہ کی دیکھئے گا تو وندے ماترم کے یہ نارے لگاتے ہیں اور یہ یہاں پر اس طرح سے اس چٹان کو کٹا جا رہا ہے یہ بالکل رو فوٹیج ہیں جو شاید آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور کبھی نہیں آپ نے دیکھی ہوں گی یہ پتھر ہے دیکھئے گا یہ چٹان ہے جس کو اندر سے کور کر دیا گیا ہے مالسی جی اس کو کرنے میں تو بہت نمشکار میں تری بون چوہان اور ابھی سلکیارہ ٹنل کو لے کر جتنی باتیں ہو رہی ہیں پچھلے گیارہ بارہ دنوں سے کس طرح سے اکتالیس مزدور وہاں فسے ہیں ٹنل کا نرمان کس طرح ہوا ہے وہ پسٹ ہوگا ایک ٹنل کے اندر لیے چل رہے ہیں آپ کو ہمکنڈ پریاغ رشی کے اس ریل مارک کے اندر تو چلیے سیدھے آپ دیکھئے گا وہ ڈکٹنگ کو سمجھے گا وہ ویوم پائپ کو سمجھے گا اور ان تمام تصویروں کو دیکھتے رہیے گا بہت کچھ وہاں پر بیوستہ ہیں ہوں گی کس طرح سے ٹکنالوجی ہوں گی سر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے اندر چلیے تو چلیے سر بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو جوڑے رکھیں گے آپ سب لوگ بنے رہیے گا پہلی بار بڑا ایکسکلوزیو آپ ایک فٹیج دیکھ رہے ہیں لوکارپن پر اور اترا کھنڈ کی جو یہ ریل لائن ہے اس کے پہلی بار آپ برمڑ کرنے والے ہو کیا مجھا آنے والا دیکھئے اس طرح سے یہ ٹرنل بن رہی ہے اور یہ دونوں طرف آپ دیکھئے گا اس میں ابھی لائٹنگز لگی ہوئی ہیں پیچھے ایک ایئر کا جو آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ایئر پیسے جہے سر جو پیچھے ہے یہ ایئر ڈکٹ ہے جس سے ایئر بہر جائے گی بلکل بلکل جس سے ساس لینے میں کسی کو بھی کوئی بھی دکھتیں نہیں ہوتی ہے سر ٹوٹل کتنی ٹرنل بن رہی ہے سر پر رسطے میں یہ دو ہی ہے ایک اسکیپ ٹرنل اور ایک مین ٹرنل جو مین ٹرنل اسی سے ہماری ٹرن آگے جاتی رہی ہے اور اسکیپ ٹرنل وہ سرکشہ کی بلکل سرکشہ کی درسی سے اسکیپ ٹرنل بنائی گیا بیچ بیچ میں پیسے وغیرہ ہیں جو آگے پیچھے ہمیں میں چاہوں گا ایک بار یہ آپ کیمرہ بہار نکال کے تھوڑا دکھائیں کس طرح سے یہ ٹرنل لگ رہی ہے اور کتنے کلومیٹر کی ہے سر جس میں ہم چل رہے ہیں ابھی یہ ہماری سیون کلومیٹر کی ٹرنل سے سیون کلومیٹر کی ٹرنل سے ہم جا رہے ہیں ابھی بلکل دیکھئے گا تمام لوگ یہاں پر کس طرح سے جا رہے ہیں ادھر لاؤ تو اب آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ٹرنل جو ہے دیکھئے گا کس طرح سے یہ خوبصورتی سے بنائی گئی ہے اور اسی خوبصورتی سے ہم اس میں اندر جا رہے ہیں تمام ہارڈ روک آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے آر سی سی کا ایک بہترین یہاں پر انفرسٹرکچر بنا ہوا ہے اور یقیناً یہ ایک انفرسٹرکچر میں الگ ہی سی چیز ہے آپ نے تمام ٹرنل دیکھی ہوں گی اٹل ٹرنل میں ہم گئے تھے ایک باری اور یہ دیکھئے گا تمام لوگ جو یہاں پر ہیں آج وہ بھی بہت خوش ہیں ہر جگہ بلونز لگا رکھیں یہ دیکھئے گا یہاں پر سر یہاں پر سورکشا کی درشتی کونٹ سے اور کیا کیا چیزیں لگائی ہیں جو یہاں پر ہے جو ڈیلی روٹین ہوتا ہے تو ہماری جو سوٹکٹس وغیرہ دکھ رہی ہے آپ کو اور اس کے اوپر جو ہم نے ایس ڈی اور روک بول جو منفیکچر با انڈیا ہے وہ پوری طرح سے ہم نے پورا پروٹیکشن کے ساتھ کام کیا یہاں پر اچھی ہوا بھی چل رہی ہے بلکل بلکل سر ہوا میں تو کوئی دکت نہیں ہے یہ دیکھئے گا سامنے اور کچھ ہی دیر میں آگے گیٹ لگاوا ہے وہ آگے وہاں پر شیرمینیز وہاں پر ہو گئی ہے ہو نہیں ہے آج یہ آج اوپننگ کی سیرمینیاں سامنے ہوئی ہے دیکھئے گا اس طرح سے ٹرنل ڈکٹ دیکھئے گا کس طرح سے بہترین طریقے سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے گا جو تمام یہاں پر لوگ کام کر رہے تھے وہ بلونس کو بھی فلا رہے ہیں آج ان کے لئے خوشی کا یقیناً ایک موقع ہے اب سر اسی کے بیچ میں ڈبل ٹریک بنے گا یا سنگل ٹریک سر یہ ایکچولی ہمارا سنگل ٹریک ہے یہ سنگل ٹریک کا وہ ہے ہمارے جو نیکس پرٹل میں وہ ڈبل ٹریک کا وہاں پر 50 میٹر کا وہاں ہے آپ کی کیول آوازی سن پا رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام روحیت ملاسری میں بھی اترہ خند سے بلاؤں کرتا ہوں تو روحیت بھائی ہیں یہاں پر دیکھئے گا اترہ خندے بھی ڈنجن اور اونٹے بھی بہت بڑی خوشی مونی بولی کسی آپ بڑے لوگوں ہیں آج کی آج ہماری بلکل یہ ریل بلکل اترہ خند کے جو پرلائین کا جو درد تھا وہ ایٹ لیس ہم لوگوں کا جو روجگار کا مددہ ہے وہ ایٹ لیس مجھے لگتا ہے کہ سالب ہونے والا ہے آنے والے فیوچر میں تو یہ دیکھئے گا آپ یہاں پر اتر کے ہم آپ کو اور چیزیں دکھائیں گے آپ بس بنے رہیے گا کچھ ہی دیر میں ہم جس یہ دیکھئے گا سامنے گیٹ ایک بہت بھویس الگا ہوا ہے اس کے بعد بھی ٹنل بلکل لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے کس طرح سے یہاں پر چیزیں ہیں جو بورٹ پر لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے ابھی تو جڑے رہیے گا تو یہ دیکھئے گا یہاں پر یہ ٹنل ہے اور آئیے دیکھیں ملاسی جی ہمارے ساتھ ملاسی جی بہت بہت شکم کام نہیں ہے بلکل بلکل دھنیا واد اور پورے اترہ کھنڈواسیوں کو بہت بہت دھنیا واد کہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے جو ہمارے انجینئرنگ کا بہتری نمونہ ہے وہ ہم لوگوں نے عابد دیا ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت جلدی ریل پروزنا آپ کے کرن پیار تک یہ ہائٹ کتنی ہے اس کی ذرا کر ہم دیکھیں ہائٹ کتنی ہے اور ویٹھ بھی کافی چھوڑی ہے مجھے لگ رہا ہے اگر دو تین گاڑیاں بھی پر یہ گاڑیوں کے لیے نہیں ہے یہ ٹرین کے لیے ہے اور دیکھئے کہ کتنی ایک بڑی بات ہے بلکل بہت بڑی بات ہے جو ہمارے پرائیم مینسٹر مسٹر نرینر دامودر داسموڈی نے جو سوگات دی ہے بہت قابل تاریف ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی بلکل جتے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو بتا دوں یہ واقعی ایک بہت امدہ ایک انجینئرنگ کا ایک نمونہ ہے اس طرح سے پہاڑ پتہ نہیں کون سے پہاڑ کے نیچے ہوں گے ہم ابھی اور پہاڑ کے نیچے اس طرح سے ہم دیکھئے کھلے میں یہاں پر بلکل آج دیکھئے منچ منچ بھی سجا ہوا تھا پانی کی بوٹلیں بھی ہیں ابھی ہم آپ کو دوسری طرف لے کے لیں گے ٹرینل کھل کہاں پہ رہی ہے تو اس پر کبھی جائے جائے لیں گے چلیے آپ کو لے کے جلتے ہیں ہماری گاڑی اب مڑ چکی ہے اور بہت بہت دنیواد وہ بھائی صاحب کا بھی جو ہمیں ہمیشہ الگاتار لے کے جا رہے ہیں اس ٹریک پر آپ لوگ بھی بنے رہیے گا بہت کچھ ہے ابھی ویڈیو میں کیونکہ آگے جو ٹرنل ہے وہ کھلے گی کہاں پر وہاں پر لے کے جا رہے ہیں ابھی آپ کو تو آپ دیکھئے گا اس ٹرنل میں جا رہے تھے ہم ابھی اور یہاں سے ایک روس پیسج ہے یہ سیفٹی میجیمنٹ کے لئے سے بھی بنایا گیا ہے تاکہ اگر کبھی کوئی دکھتیں آ جائیں تو لوگ بہار نکل پائیں اور اب سیفٹی پیکٹ سے ہوتے ہوئے ہم اب دوسری طرف جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھے گا کہ سات کلومیٹر تک کا جو ٹریک ہے وہ کس طرح سے ہے یہ سیفٹی ٹرنل ہے اس لئے بہت زیادہ چوڑی نہیں بنائی گئی ہے لیکن اس پہ گاڑیوں کی آواز آ ہی رہے گی سر بلکل یہ سیفٹی پرپس سے بنایا ہے اگر ان فیوچر کبھی کچھ ٹرین میں کچھ ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم لوگوں کے اسکیپ کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ دیکھئے گا ایک واقعی جو اوپر آپ ایک ڈکٹ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بلکل یہ ائر ڈکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرف سے دوسری طرف جو یہاں پہ ائر پیوریفیکیشن کے لئے کام کیا جاتا ہے ایک بڑی چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیواروں پر یہ کیلیں کچھ نکلی ہوئی ہیں دراصل یہ ریٹ ہوتی ہیں اور ان کے جو پتھر جب کبھی یہ نکلنے والے ہوتے ہیں یا جو لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے تو ان کو وہ کرتا ہے کنٹرول سامنے دیکھئے اگر ٹنل سے ایک اور گاڑی بھی آ رہی ہے ابھی ہم ٹنل کے دوسرے چھوڑ پر نکلنے والے تو وہ بھی ایک بڑی بات رہی گی دیکھنے کے لئے آپ سب لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا آج اتراخند بدل رہا ہے اور یقیناً دوہزار چوبیس میں ہے اگر یہ ریلوے لائن شروع ہو جاتی ہے تو تب تک کیا کچھ ہونے والا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہمیشہ جو لگتا ہے جو درد ہے آپ بولیں گے آج بھی بول رہا ہوں پر میرا مین درد وہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں سکشہ سواستی اور روزگار پر بھی کہیں نہ کہیں دھیان دینا چاہیے کیوں جی آپ کو بھی لگتا ہے بلکل اتراخند اسی لئے اللہ گوہا تھا سکشہ سواستی اور روزگار پہاڑ کی جوانی پہاڑ کی پانے ہمیشہ کام آئے گی یہ بولا گیا تھا ملاسی جی بھی بلکل اس بات سے اکشر شہ پرتیبت رکھتے ہیں کہ ہاں جی سکشہ سواستی اور روزگار کی تو بات جرور ہونے چیئے گی سمام جو آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ سامنے جو ہمارے یہ کھڑے ہیں ابھی لوگ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو ایک ٹانل کا دیکھیں یہ بائی پاس یہاں پر بھی تھا تو اسی طرح سے بائی پاسس بھی اچھا فون بھی لگا ہو ہے کوئی امرجنسی میں اگر کوئی کال کرنی ہو تو یہ فون لائن بلکل یہ انٹرکوم ہمارا اندر ہے جو چوویس گھنٹے چالو رہتا ہے کوئی بھی دکھت ہوگی تو باہر انفارم کرا جائے گا تو یہ دو الالگ ٹانل ساتھ ساتھ خودی یا پھر وہ پہلے بنی یہ بات ایکچلی جو ہے اس کا میتھلوجی جو ہے ہم لوگوں نے جس طرح سے وہ پروپوز کیا ہے اس کو پہلے ہم آگے لے جکے دین اس کو آگے لے چلیں گے جو ہماری میتھلوجی ہے پہلے سیفٹی والی بنتی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والی بنتی رہے گی جس میں ٹرین چلے گی بہت اچھا تو ابھی اس پہ آر سی سی وغیرہ کا کام کب سے شروع کرنا ہے ابھی تو ہماری ترنال بیتھر ہوگی تو ایٹلیس ہمیں ون منت کے بات ہم یہاں پہ آر سی سی لائننگ کا کام سٹرٹ کر چکے ہوں گے بہت بڑیا اچھا تو جب ہم ڈرائیور صاحب جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم دوسری طرف نکل کے مین روڈ سے آئیں گے یا اندر سے ہی آئیں گے نہیں سر نہیں سے آئیں گے اچھا اندر سے ہی آئیں گے تو یہ مین روڈ پہ ابھی کنیکٹ نہیں ہوئی ہے نہیں سر کنیکٹ نہیں ہوئی ہے لیکن پیچ میں ابھی بیک تھروں آیا بلکل بلکل تو یہ دیکھے گا ایک واقعی بہت ایک اچھی انجینئرنگ کا ایک یہ دیکھئے گا یہاں سے اس پرشت ایک جو اس کا view ہے یہ آپ کو دیکھتا ہے اور واقعی بہت کمال کا بھی ہے مجھے واقعی بہت پسند آیا بہت اچھا کیا ہے بلکل بلکل دھنیا واد آپ کا اور جتنی بھی جنتہ دیکھ رہی ہے دیکھئے یہ ٹرنل ہے اور جس پہ ریل جانے والی ہے ریل آئی چھک 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 اور کچھ دن میں وہ چھک چھک ریل جو ہے وہ کنٹ پریاک تک جانے والی ہے اور یہ رستہ آگے تک سات کلومیٹر تک اسی طرح سے جائے گا اور یہ دیکھئے گا یہاں پر ایک اور ایکسٹ بائی پاس ہے جہاں پر یہ دو گاڑیاں ایک دوسرے کو بائی پاس کرتی ہیں یا پاس کرتی ہیں یہ دیکھئے گا تو اس طرح سے یہاں پر ایک گاڑی اور تھی جو اب یہاں سے نکل رہی ہے اور تمام لوگ یہاں پر دیکھنے آئے ہیں کس طرح سے آج یہ ٹنل کی جو آج ان کی اوپننگ بھی ہے یہ دیکھئے گا یہاں سے جو ٹنل جاتی ہے یہ بائی پاس ٹنل ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تو وہ مکھہ والی ہے جہاں سامنے وہ گاڑی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں سے ٹرین نے جانا ہے ابھی ہم رکے اس لیے ہیں کیونکہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں واقعی بہت اچھا ہے انسکیپ ٹنل ہے یہ جس میں ہم پوٹل ٹو ٹو ایڈٹ سکس اے ڈرائیو اور پاکج سیون اے تو یہ سیون اے پاکج ہے جس پر ہم ابھی چل رہے ہیں اور تمام انجینئرز آپ دیکھئے گا کہ اس طرح سے یہاں پر آج خوشی میں نے بہت 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 آئیے آپ سب لوگوں کو کتنا مجھا آ رہا ہے سر بنائی بھی ٹنل آج اُدھ گھاٹن ہو گیا بھارت مادہ کی دیکھئے گا تو وندے ماترم کے یہ نارے لگاتے ہوئے دیکھئے گا انجینئرز تمام یوہا ہیں یہ اور یوہا جوش جب بولتا ہے نا تو اسی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں آج بڑا پراؤڈ ان کو محسوس ہو رہا ہو بڑا آپ کو بھی بہت بچھا لگ رہا بلکل بلکل ہمیں بہت اچھا لگ رہا کہ انجینئرنگ کا بہترین جو نمونہ ہے آج سفل ہو چکا ہے دیکھئے گا کس طرح سے یہاں پر جو چمام چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائی ابھی تھوڑی دیر اور آگے ہم چلتے رہیں گے آپ کو اور چیزیں سے بھی دکھائیں گے تو یہ دیکھئے گا یہاں پر اس ٹنل کے اب ہم آل موس بہت کلوز ہو چکے ہیں اندر تک لاست تک آپ کو چلنا ہے جب ہم باہر دیکھیں گی کہ روشنی دکھ جائے جتے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو کو دیکھتے ہی رہیے گا کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی ہے تمام لوگوں کو میں بتا دوں اتراخنڈ کی جو ٹنل ریلوے ٹنل ہے وہ پہلی بار اب ایکسکلوزیو اس کو لکارپن پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر بھی کیجے گا کیونکہ یہ ہماری انجینئرنگ کی جیت ہے یہ میں خود ایک انجینئر ہوں تو اس لیے بہت زیادہ پرسندہ ہو رہی ہے اور آج اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اتراخنڈ کو بھی اگر ہم نے بدلنے کی بات کی ہے تو وہ بھی انجینئر شاید کریں گے اور دیکھو یہ جو ٹنل ہے کبھی سوچا نہیں تھا یہ دیکھیں یہاں پر سی تھرھو ہو گیا ہے اور سامنے کی ایک ٹنل ہے وہ یہاں سے کنیکٹ ہوگی ابھی ہم تھوڑا آپ کو اتر کے بتائیں گے یہاں پر کیا کچھ ہے ہم اترتے ہیں جرا تو دیکھئے کہ یہاں پر ہم اس میں انت تک پہنچ چکے ہیں انت ایزن نوٹ انت جہاں پر سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا آپ کو سامنے سے کتا کلیر دیکھ پا رہا ہے نہیں پر میں آپ کو کوشش کروں گا وہاں تک دکھانے کی وہاں تک دکھانے کے لیے ہم تھوڑا سا اس طرف جائیں گے اور آپ بھی آرام سے چلنا یہ دیکھئے گا یہ ہارڈ راک ہے یہ بلکل وہ پتھر ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر اس طرح سے اس چٹان کو کٹا جا رہا ہے یہ بلکل راو فوٹیج ہیں جو شاید آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور کبھی نہیں آپ نے دیکھی ہوں گی یہ پتھر ہے دیکھئے گا یہ چٹان ہے جس کو اندر سے کور کر دیا گیا ہے مالسی جی اس کو کرنے میں تو بہت ڈپ لگا ہو گئے نہیں اس کو ہمیں ایٹلیس جو ہم یہاں پر میتھرڈ یوز کرے ایٹی ایم میتھرڈ اس کو ہم یہاں پر ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہم لوگوں کو پریشانی ہو کیونکہ ہم لوگوں نے انجینئرنگ کا نایاب نومونہ دیکھا ہوا ہے اس سے بہترین تنلیں کہیں نہیں بن سکتی ہے یہ دیکھئے گا یہ پتھر ہے جو بہار آپ بڑے بڑے چٹانے دیکھتے ہیں یہ اندر سے ایسا ہے اور سوچئے ہم جب کسی آٹے کے اندر بھی انگلی ڈالتے تو وہ بلکل ایک سراغ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے چھوڑا کرنا اور کبھل یہ اسکیپ ٹنل ہے اس کے بغل میں مین ٹنل ہے تو اس کو بھی اسی طرح کیا ہوگا بلکل یہ ہارڈ روک ہے یہ وہ پتھر ہیں یہ دیکھئے گا یہ تو تمام یہ پتھر ہیں یہ وہ پورا نمونہ ہے اور یہاں سے آگے جائیں گے تو اب یہ والی دوسرا فیس ہے جو کہ ڈنگری پنس میں نکلے گا تو اندر ہی اندر پتا ہی نہیں چلا مجھے لگ رہا ہے یہاں سے ڈنگری پنس مسکل دو دو چار کلومیٹر رہ جائے گا بلکل بلکل یہ جو ڈسٹینس ہے بلکل کم ہو جائے گی ڈنگری پنس ٹو نرکوٹا یا جو ریل پروجیکٹ کا ہم لوگوں نے کام اسٹار گیا اس سے بہت کم ڈسٹینس ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے دیکھئے گا میں کہتا ہوں نا جب ہم کسی چیز کو لگن سے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں ایک اچھی پریوجنا جو آج اتراخند کو یقیناً واقعی فیوچر بہت ڈراسٹکلی اچھا دیکھنے والا ہے ایک بہت داب آئے ہیں آپ پر انجنیر صاحب پہلے بہت 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 آئی آپ کو بھی جی بہت بہت دنیا چنانچی آپ ہو جی تینکیو تینکیو سو مچ نام کیا آپ کا میرا نام آنیل شرما ہے سر شرما جی ہمارچل سے آپ دیکھو ایک اور پہاڑی بھائی ہمیں مل گئے ہیں پہاڑی بھائیوں نہیں آج پورا تھاما ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا اتراخند اور ہمارچل دونوں ہی مل کر آگے بڑھتے رہیں اور تمام ایسے کارنامے کرتے گے ہمارچل میں تو بہت ٹرنل ہے جی جی سر جی سر یہی کام کر رہے ہیں پہلے سے سٹارٹنگ سے اٹل ٹرنل میں بھی تھے آپ نئی سر اٹل میں نہیں تھا میں اسے پہلے جمہوں میں تھا پر یہ ہی انڈرگراؤنڈ کا ہی کام کر رہے ہیں بہت سندر لگتے ہیں آپ پوشاک میں لیکن دونوں بھائی یہ دیکھے گا یہ سیفٹی بہت ضروری ہے ہم نے نہیں کری ابھی لوگ کمنٹ بھی بولیں گے تم نے تو کچھ نہیں پینا بھائی بھائی اور ہم ان کے ہم ان کے سررکشن میں ہیں یہ پتھر مجھے واقعی بہت لا جواب لگے اس طرح سے پتھر توڑے جاتے ہیں اسی ٹینل میں واپس جائیں گے ہم تینکیو تینکیو تینکیو